الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما کننا منزلین انکانت اللہ سیحة واحدة فائزہم خامدون یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم رسولن اللہ کانو بہی یستہزیون ولم یرو کم احلکنا قبلہم من القرون انہم علیہم لا یرجیون وین کل لما جمیع لدینا مہدرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولن نبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارکا فی شان حبیبہی مخبرن و عامرہ ان اللہ و ملائکته سلونا لنبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابیک یا محبوبہ رب العالم تمام حمد و سماء تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوه الکریم کی ذات و براکات کے لیے رسول رحمت شفیع موظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نازمے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد علی مرتبت زیو قار علماء کرام مہمانین محتشم حضرات سامین خواتین اور مرد حضرات بچے بوڑے سب کو محبت سے سلام پیش کرتا ہوں اللہ آپ سب کو دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرمائے پچھلے درس قرآن کے موقع پر سورہ یاسین سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت پائی تھی اور آج اس سے آگے مضمون آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ میری زبان پر قلمت الحق جاری فرمائے اللہ کے وہ تین پیغمبر جنہوں نے ایک بستی میں آ کر حق کا پیغام دیا اور لوگوں نے نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ ان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے حبیب النجار اسی بستی کا رہنے والا شخص تھا وہ اپنے گھر سے دھوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کو کہا کہ ان پیغمبروں کو قتل نہ کرو بلکہ ان کی اتباہ کرو وہ پتھر جو ان پیغمبروں پر برسنے کے لئے آمادہ تھے وہ سارے کے سارے حبیب النجار پہ برس گئے اور وہ شہادت کا تاج اپنے زیبے تن کر چکا بعد میں ان پیغمبروں کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا جب پیغمبروں کو اور حبیب النجار کو صاحب یاسین کو انہوں نے شہید کر دیا تو پھر اللہ تعالی جللہ شانہو کا عذاب اس قوم کی طرف متوجہ ہوا قرآن مجید کا انداز دیکھئے اشارت فرمایا اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا انکانت اللہ سیحتا واحدا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی فائضہ ہم خامدون جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی کوئی جماعت بھیجنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے نہ ہم بھیجنے والے ہیں بلکہ حضرت جبریل امین آئے اور شہر میں داخل ہوئے شہر کی دہلیس پہ قدم رکھا اور زور سے چیخ ماری انبیاء اور حبیب النجار کو شہید کرنے کے بعد یہ قوم واپس جا رہی تھی پھر کیا ہوا کہ اس چیخ نے زندگی کی حرارت چھین لی اور یہ ایسے ہوگے جس طرح بجی ہوئی آگ ہوتی ہے جس طرح راک کا ڈھیر ہوتا ہے جو لپک لپک کے گالیاں دیتے تھے چیخ چیخ کے پیغمبروں کی تقذیب کرتے تھے حق کے پرستاروں حق کی دعوت دینے والے دائیوں کو نشانہیں تدہیق بنا رہے تھے تمسخر کر رہے تھے پھر کیا ہوا کہ زندگی کی حرارتی چھن گئی اور وہ بجی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر ہو گئے زندگی اچک لی گئی حرارت چھین دی گئی زندگی کا سارا جمال سلب کر لیا گیا تو وہ گھروں کو بھی واپس نہیں پہنچے کہ راستے میں ڈھیر ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کام کے لیے ان بدبختوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا بلکہ ایک چیخی ان کے لیے کافی تھی یہاں مفسرین میں ایک سوال اٹھایا ہے وہ یہ کہ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کے لشکر بھیجے کسی کو اٹھایا جبریل نے ہاتھ پہ اور آسمان تک لے گئے اور پھر الٹ دیا کسی کو پیس کے رکھ دیا گیا کسی کے لیے مچھر ہی کافی ہو گئے کسی کو ابابیلوں نے برباد کر دیا لیکن اللہ قوموں کو برباد کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعتیں نہیں بھیجا کرتا اور یہاں قرآن میں کہا گیا لیکن قرآن میں دوسرا مقام اٹھائیے جب بدر کا میدان سجا تو اللہ نے ایک نئی ہزاروں فرشتے بھیجے اہزاب کی جنگ لگی تو فرشتے آئے اور کافروں کے خیموں کی رسیاں کاٹتے رہے تو مفسرین یہاں سوال اٹھایا کہ رب کی عادت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجے کافروں کو قتل کرنے کے لیے کافروں کو عذاب دینے کے لیے لیکن بدر میں کیا ہوا غزوہ اہزاب میں کیا ہوا وہاں جماعتیں کیوں آئیں تو کہا کہ وہ جو جماعتیں آئی تھی وہ محبوب کے پروٹوکول کے لیے آئی تھی وہ محبوب کی تقریم کے لیے آئی تھی محبوب کے عزاز کے لیے آئی تھی فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا تھا دنیا کو بتانا یہ تھا کائنات گھونتی ہے محمد کی ظلفوں کے گرد کائنات حضور کے گرد تواف کرتی ہے اور یہ سارا نظام مصطفیٰ کے لیے ہے اس لیے اللہ تعالی نے خاص طور پہ وہاں فرشتوں کی جماعتیں بھیج کر کے محبوب کو عزاز دیا محبوب کو تقریم دی ورنہ اللہ تعالی اپنا ذابطہ بیان کرتا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَا قَوْمِهِ مِنْ بَادِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنْ السَّمَا آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہمیں وَمَا كُمْنَا مُنزِلِينَ اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا وہ تو ایک چیخ تھی جس نے ان کی زندگی کی حرارت چھین لی اور وہ بجی ہوئی آگ کی طرح راکھ بن کے رہ گئے تو وہ ایک چیخ نے ان کا کام تمام کر دیا اچھا بعض مفسرین نے اس آیت پہ ایک اور بات بھی کی ہے اور وہ یہ کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو شہید کر دیا اپنے ہاتھوں سے روشنی کے چراغ بوجھا دیئے حبیب النجار کو بھی شہید کر دیا اور بدبخت قوموں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی خیرخواہی چاہیں وہ انہیں گالیاں دیتے ہیں جو ان کی بھلائی کا پیغام لے کر آئیں وہ انہیں برا کہتے ہیں بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے تو بدبخت طبقے ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہی خیرخواہوں کو حوالہ زندہ کر دیتے ہیں کبھی فصیلے دار پہ ان کے سروں کا چراغن کرتے ہیں اور کبھی انہیں ٹک ٹکیوں پہ بانتے ہیں انہیں عذیتیں دیتے ہیں انہیں دکھ دیتے ہیں تو کافروں اور بدنصیب طبقوں کے اس مزاج کو بیان فرمایا جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چراغوں کو بجھا لیا ان پیغمبروں کو شہید کر لیا تو پھر ان کے اوپر عذاب کے آیا ایک تو یہ کہ وہ چیخ آئی آسمان سے کوئی لشکر اللہ نے نہیں اتارا اور اللہ فرماتا ہے ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے تو یہاں دوسرا مفہوم مفسرین نے جو بیان کیا ہے اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مانری عذاب ان پہ آیا وہ کیا تھا کہ پھر مدت مدید تک آسمان سے ان کے لئے کوئی پیغمبر نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کا دروازہ بند کر دیا کوئی مسلح اس قوم کی طرف ہدایت کا سندیسہ لے کر نہیں آیا جب قومیں ناقدری کریں آسمانی ہدایتوں کی تو پھر ان سے ہدایتیں چھین لی جاتی اور اندھیروں میں بھٹکنے کے لئے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہاں سے یہ مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پھر ایک طویل مدت اس قوم کی طرف جس قوم نے پیغمبروں کو شہید کر دیا اور حق کے پرستاروں کو قتل کر دیا پھر ایک طویل عرصہ ان کی طرف آسمانی ہدایت نہیں آئی آسمان سے کوئی لشکر نہیں اترا ان کی ہدایت کے لئے اللہ نے مسلحین پھر ان کی جانب نہیں بھیجے اندھیروں میں بھٹکنے کے لئے انہیں چھوڑ دیا اور اگر سوچا جائے تو یہ سزا زیادہ بڑی سزا ہے کہ کسی قوم کو بھانج کر دیا جائے اچھی قیادتیں اس قوم میں نہ اٹھیں اور وہ اپنے مسائل کی گھمن گھیریوں کے اندر پھس جائیں اور کوئی راستہ دکھانے والا موجود نہ ہو جب ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتی قوم کوئی بھی تو پھر ان عذابوں میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لئے رکھ کر کے قرآن مجید کی اس آیت پر تدبر کر لیں اور پاکستان کے عالم اسلام کے موجودہ حالات کی طرف نظر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھی کہیں اس پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ اچھے لوگ ناپید ہو گئے ہیں سالے قیادتیں ہمارے اندر موجود نہیں رہی ہیں جب سیاسی زعومہ وائٹ ہاؤس کی چاکری سعادت مندی سمجھیں جب علم اور دستاریں پلاتوں کے بدلے بیچی جائیں اور جب ڈیزل کے ڈرام پہ اسلام کو فروخت کر دیا جائے اور جب عابروں کے سودے چند ڈالروں کے عیوز کیے جائیں اور یہ قیادتوں کے لچھن ہوں تو قوموں کے لئے اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی تو جب قومیں اچھوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر اس طرح کے لوگ مسلط کر دیا جاتے ہیں آج ملک الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہم جن حالات میں ہیں امید کا چراغ بہرحال روشن رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ چاہے تو اٹھے سینہ سہرہ سے حباب بنجر زمینوں سے بھی پھول اگا سکتا ہے اس بات پہ وہ قادر ہے حالات کے پلٹتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ جب قومیں اپنے مزاج نہیں بدلتی اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں کرتی تو اللہ ان پہ رحمت کی چھتڑیاں نہیں تانتا اس وقت امیدوں کے چراغ ہم ضرور روشن رکھیں لیکن مجھے تو حالات جس طرح اب ہیں ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حکمرانوں کے دل اللہ کے دست قدرت میں ہیں جب لوگ اچھے نہ رہیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لئے سخت کر دیتا ہے اور جب لوگ اچھے ہو جائیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لئے نرم کر دیتا ہے کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو حضرت عمر کا دور حکومت دیکھا ہے ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا یہ وہ شخص ہے کہ حضرت حسن بسری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں ہم حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں رکھ دیں کہ اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا ستر ہزار شخص اس نے اپنے ہاتھ سے کٹے ہیں نوے ہزار لوگ اس کے حکم سے قتل ہوئے ہیں تو کسی نے اسے کہا جدت کر دی کہا کہ تُو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو تُو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں نہیں کرتا تو اس نے جواباً کہا تھا تَبَاظَرُوا أَتَعَمَّرُوا لَكُمْ تم ابو ذر غفاری جیسی ریایہ بن جاؤ میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں مجھے کسی نے کہا کہ جاتے جاتے اتنے عرب روپے یہ لوگ جو ہیں وہ آخری دن لے گئے حقیقت کیا ہے میری بحث اس پہ نہیں ہے لیکن میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب وہ تو عربوں روپے لے کے جا سکتے تھے لے گئے ہم اور کچھ نہیں کرتے تو جاتے ہوئے مسجد سے جوتا اٹھا کے لے جاتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اپنا حساب دینا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اپنا حساب دینا ہے قوم کو اجتماعی غوشتی دینے کے لیے کوشن بھی ہونا چاہیے لیکن ہمیشہ خیر کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوتا ہے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج پوری دنیا کے اوپر ہمیں ایک سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تمہارا عالمی قائد کون ہے تو بہتر تہتر فرقوں میں بٹی ہوئی امت کس شخص پر انگلی رکھے کہ یہ ہمارا متفقہ قائد ہے آج بٹی ہوئی یہودیت اور بٹی ہوئی عیسائیت بھی اپنا ایک مشترکہ قائد رکھتی ہے آج پوپ کی بات حرف آخر ہے لیکن ایک حرم رکھنے والے ایک قرآن رکھنے والے ایک رسول رکھنے والے آج کوئی ایسا شخص نہیں بتا سکتے کہ جس پہ امت متفق ہو اور فرقوں اور گروہوں کے نمائندے تو آپ کو مل جائیں گے لیکن امت کا مشترکہ قائد آپ کو نہیں ملے گا کہیں ہم اس عذاب میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ ہم نے اچھوں کی قدر نہ کی اور نتیجے کے اندر ہمیں بونے قسم کے لوگ دے دئیے گئے اور حقیقی قیادتیں ہم سے چھین لی گئیں اور اگر ہم اپنی روش تبدیل نہیں کرتے ہیں تو یہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا نہ جانے کیا کیا مصیبتیں ہوں گی جو ہمیں دیکھنا پڑیں گی اور کن کن راہوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا جب قوموں کے یہ مزاج ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا جو قانون ہے وہ حرکت میں ضرور آتا ہے تو اس قوم نے ان پیغمبروں کی تصدیق نہیں کی ان کے دست و بازو نہیں بنے ان کے ساتھ نہیں چلے پھر کیا ہوا اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے بلکہ وہ ایک چیخ تھی جس چیخ نے انہیں پیس کے رکھ دیا اور وہ بجی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے یا حسرتن علی العباد اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر ہائے افسوس ان بندوں پر ما یاتیہم مر رسولن اللہ کانو بہی یستہ زیون جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مزاک ہی اڑاتے ہیں یہ اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں یا حسرتن علی العباد یہ قول کس کا ہے قرآن مجید نے جو یہ قول بیان کیا ہے یہ قول کس نے کہا تو ایک بات تو یہ کہ ماحول ہی بتا رہا تھا کہ جب پیغمبروں کو شہید کر لیا حبیب نجار کو قتل کر دیا اپنے ہاتھوں زندگیوں کے گلے گھونٹ دیئے خود اپنے موہوں سے وہ چرار جن کی روشنی میں کچھ سجائی دے سکتا تھا خود بجھا بیٹھے تو پھر اس شہر کی این ٹیٹ بولنے لگی یا حسرتن علی العباد افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن سے روشنی لینی تھی ان چراروں کو ہی بجھا دیا اس ماحول کا ذرہ ذرہ بول رہا تھا یا حسرتن علی العباد بندوں پر کتنا افسوس ہے کہ وہ ہدایت کے چرار خود بجھا رہے ہیں اس شہر کی دیوار و در سے آواز آ رہی تھی یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس ان بندوں پر کہ انہوں نے چرار زندگی خود ہی بجھا دیئے ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل فرشتے ہیں کہ جب پیغمبروں کو شہید کر دیا حضرت حبیب النجار کو شہید کر دیا اور نہ صرف شہید کیا ان کے بدن کی بوٹیاں نوچیں آپ سن چکے ہیں سر پیارا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا اور کس طرح عذیتوں سے دوچار کیا پتھر برسائے گڑا کھود کے اس میں ڈال کر کوئی اوپر سے مٹیاں ڈیل دی تو پھر فرشتوں نے آکے کہا یا حسرتن علی العباد افسوس ان بندوں پر ایک قول یہ ہے کہ پیغمبروں نے کہا کہ افسوس بندوں پر کہ ہم ان کی ہدایت کے لئے آئے اور یہ ہمیں الٹا جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں ایک قول یہ ہے کہ خود رب اس کا قائل ہے کہ رب ہی کہہ رہا ہے یہ حقائط نہیں کی جاری یہ رب کا فرمان ہے اس کا قائل خود رب ہے کہ افسوس بندوں پر کہ جب میں رسول بھویجتا ہوں ان کی ہدایت کے لئے تو یہ خود ان چراغوں کو بجھانے کے در پہ ہو جاتے ہیں اچھا ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل خود کافر یا حسرتن علالعباد کے جو قائل ہیں وہ خود کافر ہیں اور عباد سے مراد وہ رسول ہیں یعنی کافروں نے کہا پھر مفہوم تھوڑا سا اس کا اور ہو جائے گا کہ ان پیغمبروں کو جب شہید کر لیا تو پیغمبروں کی شہادت کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا پھر ضمیر ٹھوکریں مارنے لگا اندر اداس ہو گئے روحیں اجڑ گئیں جب چراغ روشن تھے اس وقت تو پتھر مار رہے تھے لیکن جب پتھر مار کے چراغ توڑ دیئے اب اندیرہ پھیلا اب اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا تو اب کافر خود ہی افسوس کرنے لگے ہائے کیا ظلم کر بیٹھے نور کے ان مجسموں کو توڑ دیا ہم نے چراغ زندگی بجھا دیئے جن کے وجود سے خوشبویں پھوٹتی تھی ہم نے ان وجود سے اپنے آپ کو دھور کر لیا اب وہ خود ہی حسرت کر رہے ہیں یا حسرتن علالعباد ہائے افسوس کہ ہم نے کیا کر لیا چونکہ ظالم ظلم کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے اور جو مظلوم ہے وہ ظلم سہنے کے بعد بھی قرار میں رہتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک معمولی سا مختصر سا شعر ہے اور تھوڑے لفظوں میں سہل ممتنے ہے لیکن بڑا خوبصورت کسی نے کہہ دیا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لوٹ کے بھی چین سے سویا کوئی لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا لوٹ کے بھی چین سے سویا کوئی یہ لوٹے ہوئے تو جنت کے باغوں میں سہر کر رہے ہیں جن کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں ہوریں ان کی ناز برداریاں کر رہی ہیں اور یہ پتھر مارنے والے ابوداس پھر رہے ہیں اب انہیرے میں ٹھوکنے کھا رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں یا حسرتن علالعباد اور پھر جب اللہ کے عذاب کی بجلیاں گرچتی دکھائی دیں تو آپ پریشان ہو گئے کہ ہائے انہی لوگوں کے قدموں سے چمٹ کے پناہ مانگ لیتے اب ہم نے وہ چراغ بھی بھجا لیے اب ان کرکتی بجلیوں سے کون بچائے گا عذاب الہی سے کون محفوظ کرے گا جنہوں نے محفوظ کرنا تھا جو پناہ گاہیں تھی ہم نے وہ پناہ گاہیں ہی توڑ دیں تو اب وہ خود کہہ رہے تھے یا حسرتن علالعباد ہائے افسوس اللہ اکبر صاحبو اگر قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کو آپ دل میں جگہ دے چکے ہیں اور فہم اس بات کو قبول کر چکا ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کافر خود کہہ رہے ہیں تو پھر بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو حق ہوتا ہے وہ خود ہی بولتا ہے حق جو ہوتا ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے کربلائیں سجتی ہیں تو پشتانہ یزید کو پڑتا ہے پشتانہ ابن زیاد کو پڑتا ہے پشتانہ شمر کو پڑتا ہے حسین تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں اس لیے کافر کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد اچھا بات تلخ نہ ہو بات کروی نہ ہو تو میں ایک بات کہوں کہ جو باسلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور حق کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں انہیں اپنے قد کو بڑھانے کے لیے بھانڈ قسم کے لوگ ساتھ نہیں رکھنے پڑتے ان کو اپنے مزارات کے نقشے نہیں دے کے جانے پڑتے کہ اس طرح کا دربار بناوانا میرا تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے ان کے جھنڈے رب خود ہی لگاتا ہے اور ان کے اٹھ جانے کے بعد ماحول کے اندر ایسی اداسی ہوتی ہے کہ جو دشمن وہ بھی ہاتھ مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ چراغ بج گیا یہ زندگی کا اجالہ ہم سے چھن گیا تو یا حسرتن علی العباد کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں تو حق کی جو بلندی اور سربلندی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے اللہ فرماتا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو ان کا مزاج ہی ہے کہ یہ ہمیشہ ٹھٹا ہی کرتے ہیں مزاق ہی کرتے ہیں اب دین کی راہوں پہ چلنے والوں کے لئے اس آیت میں بہت کچھ ہے کوئی یہ سمجھے کہ آتے ہوئے بھی پھول اور جاتے ہوئے بھی پھول صاحب نہیں یہ تو کانٹوں کی سیج ہے یہاں تو مقاومتیں بھی ہوں گی مخالفتیں بھی ہوں گی عذیتیں بھی ہوں گی دکھ بھی ہوں گے تان و تشنی کے برستے تیر بھی ہوں گے لوگ گالیاں بھی دیں گے جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے گالیاں دیں اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے آکے پیغام حق دیا ہو اور لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو چونکہ جس کے مفادات پہ زد پڑے گی وہ مخالفت تو کرے گا وہ مقاومت تو اٹھائے گا وہ تانے تو دے گا وہ محول سازی مخالفت میں تو کرے گا وہ اپنی بدتمیزیوں کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے تو کرے گا تو صاحب جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا ہے جب پاک باز ہستیوں کو جو وحی کے اجالے لے کر آئے ان کو بھی گالیاں لوگوں نے دی ہے تو آج اگر مبلغ راہ حق میں تکلیف سہتا ہے تو اسے ازردہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں بھی پیغمبروں کی سنت ادا کر رہا ہوں مجھے بڑی اچھی بات آج بڑی دیر کے بعد یاد آئی ایک زمانہ تھا جب درس قرآن کا نیا نیا آغاز ہوا تو لوگوں کا رجحان ہوا تو ہماری بستی کی حالت تو خستہ ہی تھی لیکن کچھ لوگ جب راغب ہوئے تو ایک صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا اور اس نے کہا کہ اس شخص کے پاس جادو ہے اور جو جادو کر کے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو میرے ایک دوست تھے پیر بھائی تو وہ بڑے زردہ سے ہو گئے اب تو برداشت کی سکت سب میں ہے چونکہ روز جو ہو رہا ہے ہمارے خلاف تو اب تو عادت بنتی جا رہی ہے لیکن اس زمانے میں بڑا مشکل تھا تو اس نے کہا جی فلانے آپ کو جادوگر کا ہے تو میں نے کہا اچھا حضور کی یہ سنت بھی ادا ہوگے چونکہ حضور کو بھی جادوگر کہا گیا تھا میرے ایک استاد ہیں وہ مجھے ایک دن آ کے کہنا لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضا ساکب کے پاس تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے اور وہ صبح و فجر کے وقت جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سورج کی جانب مو کر کے پڑتا ہے اور اس کے والد صاحب نے اسے بتایا ہوا ہے تو اتنے لوگوں کا جو حجوم ہے اس کے پاس یہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے تو میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ مصطفی اجتماع میں میں وہ وظیفہ بتائی نہ دوں سب کو تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس مرتبہ بتاؤں گا تو خیر مصطفی اجتماع کے اوپر جو کیفیت تھی تو بات ادھر نہ آ سکی اور میں وہ وظیفہ نہیں بتا سکا تو چلو آج میں بتا دیتا ہوں وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں اس کو مغالطہ لگ گیا میں فجر کے بعد نہیں پڑھتا وہ وظیفہ شروع ہوتا ہے زہر کے وقت اور ختم ہوتا ہے جا کے رات دو بجے اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑتا وہ کبھی گجران والا کبھی سیالکوڈ کبھی راولپنڈی کبھی ساہی وال کبھی ہڑپے کبھی کراچی کبھی بیرون ملک کبھی مسجد میں کبھی حال میں کبھی گلی میں کبھی بازار میں اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بس چپکے سے گھر لوٹ جاؤ پھر ننکھیوں سے نا دیکھو کہ پیچھے کوئی خدمت کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور پھر چپکے سے گھر چلے جاؤ آرام سے سو جاؤ چھے ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو زمانہ تمہارے قدم بجومیں گا تو یہ آسان سا وظیفہ ہے اسے کرو محنت کرو یہ ہے تسخیر قلوب کا وظیفہ تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے گالیاں بھی ہوں گی بلکہ اب تو گالی سے بات گولی تک جا پہنچی ہے پہلے لوگ اپنے نظریہ کو منوانے کے لیے دلائل دیتے تھے پھر ممبروں محراب سے گالیاں شروع ہو گئیں اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے خود کچھ دھماکے تک پہنچ گئی ہے میرے نظریہ کو نہیں مانتے میری فکر کو نہیں مانتے تو میں خود کچھ دھماکے سے اڑا کے رکھتا ہوں گا تمہیں عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے عجیب صورتیں ہو گئیں تو ظاہر ہے جس کے مفاد پہ ضد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو اور کیا ہے داغِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے لوگوں نے تو پیغمبروں پہ پیغمبرزادیوں پہ پیغمبرزادوں پہ اور پیغمبروں کے باپوں پر بھی تانو تشنی کے تیر برسائے آپ تاریخ نبیوں کی پڑھ کے دیکھ لیں تو مبلغین راہِ حق میں دین کا پیغام لے کر چلنے والے حالات کی تلخیوں اور سختیوں سے گبرانہ نہیں ہے یہ سورہ یاسین ہمیں سبق دے رہی ہے تم کس کھیت کی مولی ہو یہاں تو پیغمبروں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں یہاں تو پیغمبروں کی جو ہے وہ تدہی کی جاتی رہی ہے فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں اس کو مزاقی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تانو تشنی کے تیر اس پر برساتے ہیں اللہ تعالیٰ شرف فرماتا ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی سنگتیں حلاق کر دیں کتنی قومیں برباد ہو گئیں جن کا توتی بولتا تھا آج باقی نہیں ہیں اللہ اکبر اور اشارت فرمائے انہم الیہم لا یرجعون اب وہ پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے فیرون گیا تو اب کسی ملک پہ فیرون کے بیٹوں کی حکومت نہیں ہے فیرون بھی پلٹ کے نہیں آیا خاکان گئے تو آج خاکان نظر نہیں آتے تغلق ایبق فرائین مصر آج کہاں نظر آتے ہیں جن کا توتی بولتا تھا آج دنیا ان کے نام بھی نہیں جانتی میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ میں میرے جو سننے والے لوگ ہیں ان کی چمختی پہشانیاں اور ان کی روشن آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ باشعور لوگ ہیں چونکہ یہاں آ ہی باشعور سکتا ہے چونکہ میرے پاس نہ تو لچے دار تقریر ہے نہ کان پہ رکھ کر کے میں سر کھینچ سکتا ہوں تو پھر ظاہر ہے جو ان مقاصد کے لئے آتے ہیں وہ ہمارے مجالس میں تو نہیں آئیں گے یہاں تو وہی آئے گا کہ جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ جستجو کی روشنی ہے یہاں تو وہی آئے گا کہ جو قرآن مجید کی تفہیم کا نور اور اس کے سمجھنے کا جذبہ سینے میں رکھتا ہے تو تاریخ کے قارب بھی ہوتے ہیں اور علماء بھی اہل دانش بھی وقالاء بھی ڈاکٹر بھی اور پڑے لکھے سنجیدہ متین لوگ بھی لیکن اس کے باوجود میں اتنے اس مجمع میں جو کہ انتہائی سنجیدہ اور متین اور سمجھدار طبقہ ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں جس شخص کا توتی بولتا تھا سلطنت روم کا شہنشاہ اس دور کا اوباما کہہ لیں اس کا نام کیا تھا تو کوئی تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھتا ہو تو شاید وہ نام بتا دے لیکن باقیوں کو اس کا نام یاد نہیں ہوگا حالانکہ اس دور کا سپرمین اس دور کا اوباما اچھا اس دور کے کسرا کا نام بتا دیں اس دور کے ٹونی بلیر کا نام بتا دیں تو شاید یہ بھی نام کوئی نہ بتا سکے یار وہ جن کا توتی بولتا تھا ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں اور آؤ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ حضور کے معزن کا نام کیا تھا تو وہ ساتھ اٹھا کے کہے گا کہ بلال حبشی تو پھر حق ہی غالب ہوتا ہے اور حق کے ہی پھریرے اور حق کے ہی اجالے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ گئے وہ جو جانے والے ہیں وہ تو پلٹ کے نہیں آئے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ کبھی نہیں آئے ہیں انہم ایلیہم لا یرجعون وہ شہنشاہ وہ قج کلا جن کے توتی بولتے تھے آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے لیکن کسی بھی ممبر اور کسی بھی محراب سے کان لگا کے سنو محمد کے بلال کا نام بھی باقی ہوگا تو فرمایا کہ دیکھو کہ ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دی کتنی سنگتیں تباہ کر دی یہ بڑے بڑے محل آج کھنڈرات بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ سکندر ذل کرنین کا قلعہ میں نے دیکھا ہے یونان کے اندر وہ اتنا اونچا کہ حیرت گم ہوتی ہے اور دنیا کے اجائب میں سے ہے لیکن وہاں حسرتیں ٹپک رہی ہیں برس رہی ہیں آج نہ سکندر کا جاہو جلال رہا نہ اس کا تم تراک رہا آج وہاں آسار قدیمہ کے طور پر انہوں نے اس قلعے کو محفوظ تو رکھا ہے لیکن آج وہاں زندگی کی رمک نہیں ہے وہاں زندگی کا اجالہ نہیں ہے یار سکندر کے محل میں تو زندگی کا اجالہ نہیں ہے اور وہ ویسے کرنی کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں تو پھر زندگی تو یہ ہوئی نا پھر اجالے تو یہ ہوئے نا بلال کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں یا حسرتاً علالی باد افسوس ہے بندوں پہ اور پھر ادھر دیکھئے زندگی کے نظارے زندگی کا جمال اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے اور جتنے بھی یہ ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے یہ جنہوں نے پیغمبروں کو شہید کیا حبیب نجال کو قتل کیا اب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکے ایک چیخ ماری اور وہ بجھ کے رہ گئے تو کیا کام تمام ہو گیا کام ختم ہو گیا کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا پھر تو کام ختم ہو گیا کہ وہ بھی مر گئے ایک چیخ سے برباد ہو گئے سزا کیا سیئے انہوں نے اگرچہ بہت بڑی سزا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں یہ ایک عارضی سزا ہے ابھی ایک بڑا میدان لگنے والا ہے ترازو نصب ہوں گے ایک میدان سجنے والا ہے کل قیامت کا دن ہوگا وَإِنْ كُلُّ اللَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُهْدَرُونَ پھر وہ پیغمبر بھی لائے جائیں گے حبیب نجال بھی کھڑا ہوگا پا بجولا یہ بھی لائے جائیں گے اور پھر رب کا دربار ہوگا ان کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں اور ادھر حبیب نجال کے سر پہ عزتوں کا تاج ان پیغمبروں کے سروں کے اوپر نورانی تاج اور بدن پہ نوری ہلے اور پھر ان کے عمل بھی لائے جائیں گے ان کی تبلیغ کا بھی وزن کیا جائے گا اوہ گالیاں دینے والو یہ دیکھو تمہاری گالیاں اور ان کا وزن اور پھر اس کی سزا جہنم اور مٹھے بول بولنے والے پیغمبروں کی بولی بھی سنا اور اس کی جو جزا ہے میرے رب نے رکھی ہے اس کو بھی دیکھو تو پھر وہ کیا منظر ہوگا اور کیا رنگ ہوگا اور کیا جمال ہوگا تو راہ حق پہ چلنے والے اگر تری بات کو ٹھکرا بھی دیا جاتا ہے تری بات کو ترک بھی کر دیا جاتا ہے تری گفتگو کا مزاک بھی اڑا لیا جاتا ہے تجھے گالیاں اور گولیوں سے سزا بھی دی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنا آج اگر بدن کٹ جائے آج اگر تو تماشا بن جائے آج لوگ تجھے گالیاں دے آج ترے دامن کی دھیجیاں بکھیر دی جائیں آج تجھے جو ہے وہ تان و تشنیق کے تیر برسائے جائیں آج الزام تراشیاں کی جائیں آج تیرے عزت آبرو اچھالنے کی کوشش کی جائیں لیکن گبرانا نہیں ہے یہ تو چار دن کی زندگی ہے وہ میدان لگے گا گالیاں والے بھی آئیں گے محمد کی بولی بولنے والے بھی آئیں گے اور ترازو گاڑا ہوگا رب میں پھر وزن کیا جائے گا پھر پتا چلے گا نا کہ قرآن کی بولی دینے والے کی آواز کا وزن کتنا نکلا ہے تو اس لیے حق کی راہوں کا مسافر ہمیشہ حق کی راہوں پہ چلتا رہے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے جو مضمون بیان فرمایا بنیادی مضمون آخرت کا اس بات ہے اور جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس سے جان چھوڑا لیں بلکہ سورہ یاسین سے ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے تیقن میں اضافہ ہو جاتا ہے آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے اس لیے حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو کہ جب رب کے حضور پیش ہو رہا ہو تو اس کے عقیدے میں پختگیاں پیدا ہو جائیں اور معاد اور آخرت کا یقین پختہ تر ہو جائے تو یہ دو رکو ختم ہوئے اگلے جو تین رکو ہیں ان میں معاد کا اثبات کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے دلائل کے ساتھ حضرت انسان کو بتایا ہے کہ تو رب کو کیسے بھول سکتا ہے کیسے اس کے انکار کرتا ہے تیرے وجود میں بھی دلیلیں ہیں اگنے والے سورج میں بھی دلیلیں ہیں اور زمین کا کلیجہ چیر کے نکلنے والے سبزے میں بھی دلیلیں ہیں پھول کی پتی کے رنگوں میں بھی دلیل ہے اس کے اوپر پڑی ہوئی شبنم کے قطرے میں بھی دلیل ہے اور پھر اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہوئی تتلی ہے اس کے پروں کے اندر رنگوں کی جو مینہ کاری ہے اس میں بھی رب کی دلیل ہے پھر بلبل کے لہجے میں بھی دلیل ہے کوئل کی آواز میں بھی دلیل ہے پپیہے کی صدا میں بھی برستے بارش میں جھومتی ندیوں میں بہتے پانی میں اور ساون کے موسم کی رم جم میں یہ دلیلیں ہیں اگر تو آنکھ کھولے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا آجا پلٹ کے محمد عربی تجھے باہوں میں لینے کے لیے منتظر کھڑے ہیں اور تو ایمان کی بہارے اور ایمان کی اجالے پہ اگر میں اس مضمون کو چھیڑ لوں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے اللہ آپ کو جزا دے دنیا دین کی بہارے ہم سب کا مقسوم فرمائے آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو دو عظیمت کے راہی ہم جو دو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں بات دل کو مٹا کر دم لیں گے ہم جو دو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے آفاک کے ہر ہر گوشے میں آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوز میں جا کر دم لیں گے ہم جو دو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں بات دل کو مٹا کر دم لیں گے اس دار علوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے درد بھرا ہوا ہے تو اس کے لئے دعا گو رہیں اپنے تعاون سے بھی نواز دے رہیں اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے ہم نے چاہا یہ تھا کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھاتر فرشی لینٹر جو پڑا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے تو اگر ہمیں ننانویں لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے لیکن سنتالیس لوگ ہمیں مل سکے چونکہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہم ناتھ ہاں کو دے لیتے ہیں مدرسل کو دینا ہمارے لئے مشکل ہے ہمارا مزاد ایسا بنا ہوا ہے تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں آتا ہو باقی جن لوگوں نے ان فرادی طور پر کوشش کی دو پانچ سات آٹھ دس بیس ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے تو یہ اتنا کام مکمل ہوا اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ کرز لے کر کے ڈالا ہے اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف دو لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں جامعہ تل مصطفیٰ کے جو مہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں ایک بچے کا عوصت خرچہ تقریباً بارہ سے پندرہ سو روپے تک ہے اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے زمیں لے لیں ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا تو یہ اکتاون کی صورت ہوگی برحال جس طرح جس سے بن پڑے اپنے مرہومین کے سالے ثواب کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشہ رہنا ہے جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی اہلا اس کو جزائے جزیل دے جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا اس کو بھی جزائے جزیل دے